بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آجڈرام سٹک تیار کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی طریقوں سے ہم بناتے ہی رہتے ہیں تو ریسیپی شروع کرتی ہوں میں نے مسالہ لگا کے اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے فرائی کی ہے جو مسالے اس کے اندر جائیں گے وہ نوٹ کر لیں نمک حسب زود ڈالنا ہم گوش کے حساب سے یا جو بھی آپ نے چیز تیار کرنی ہے ایک ٹی بل سپون سرخ میرچ کا میں نے ڈال لیا ہے وائٹ پیپر ہے سوید میرچیں ہیں تھوڑی سی کٹی میرچوں کا تقریباً ایک ٹی سپون ہے کرون سٹریچ ڈیر چمچ جائے گا سوکہ دنیا اور زیرہ تقریباً یہ ایک ٹی بل سپون تک میں نے ڈال دیا ہے یہ دو ہری مرچیں ہیں تھوڑا سا ادھرک ہے چار جویل لیسن کے ہیں یہ سارا میں گرینڈ کروں گی تین ٹی بل سپون تک امبلی کا پیسٹ ہے اور میں نے ساری چیزوں کو گرینڈ کر کے دہی کے اندر مکس کر لیا تھا اور میں نے مسالہ لگا کے گھنٹے کے لیے چکن کو رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے فرائی کیا ہے اور اس کا فرائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرا اوئل جو ہے نا وہ فول گرم نہیں ہے نا ٹھنڈا ہے نیم گرم گرم ہو چکا اوئل میں نے اس کے اندر یہ چکن ڈال دیا ہے اور اسے میں نے چولے کو تیز کر دیا ہے کیونکہ یہ میں نے سلو ہیٹ پہ نہیں پکانا جب میں اس کی یہ ابھی میں نے سائیڈ چینج کر دی ایک دفعہ اور میں نے اسے سلو ہیٹ پہ کر دیا ہے اسے تقریباً ٹونٹی فائیف منٹ لگے تھے سلو ہیٹ پہ کیونکہ یہ اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اس کے اوپر مسالہ لگایا ہے وہ اتر نہ جائے کرون سٹریچ اور دوسرا مسالہ پہلے ہم تیز آنچ پہ اسے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے سلو کرنی ہے تو بہت ہی کرسپی اور جوسی چکن تیار ہوگا تو میں ابھی ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی ازی اور آسان طریقہ ہے اگر آپ بہت سے ڈیفرنٹ طریقے سے چکن بناتے ہی رہتے ہیں کھا کے آپ تھک چکے ہیں تو آپ اس طرح ضرور ٹرائی کریں اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں لیمن جوس استعمال کریں ساتھ تو یہ بہت ہی یونیک سی سیمپل سی ریسپی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آپ لوگوں کو یہ ڈرام سٹیک پسند آئی ہے کہ نہیں یہ بہت ہی یونیک طریقے سے میں نے بنائی ہے تو ویسے تو ہم بہت ہی طریقوں سے بناتے رہتے ہیں اللہ حافظ